ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ موسن کے پاس جمیل سے پانچ روپے زیادہ پیسے ہیں موسن کے پاس تین تیس روپے ہیں تو جمیل کے پاس کتنے پیسے ہوئے اچھا جی تو ہمیں یہ پتا ہے کہ موسن کے پاس تین تیس روپے ہیں اور دوسری ہمیں معلومات کیا ہے کہ اس کے پاس جمیل سے پانچ روپے زیادہ ہیں پانچ روپے زیادہ تو یہ موسن ہے اور یہ جمیل تو جو بھی جمیل کے پاس پیسے ہیں موسن کے پاس اس سے پانچ روپے زیادہ ہیں ہم اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جمیل کے پاس موسن سے پانچ روپے کم ہیں کیونکہ ہمارے پاس موسن کی پوری معلومات ہے کہ موسن کے پاس تین تیس روپے ہیں اور ہمیں پتہ کرنا ہے کہ جمیل کے پاس کتنے پیسے ہوئے تو جمیل کے پیسے پتہ کرنے کے لیے ہمیں موسن سے جمیل کی طرف جانا ہوگا یعنی کہ ہمیں پانچ روپے کم کرنے ہوں گے تو تین تیس سے اگر ہم پانچ نمبر کم کریں یعنی کہ پانچ نمبر پیچھے جائیں تو جواب آتا ہے اٹھائیس یعنی کہ جمیل کے پاس پورے اٹھائیس روپے تھے اٹھائیس روپے سہی ہے جی یہ تو ہو گیا ایک سوال اب ایک اور سوال بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جویریہ کے گھر کا سکول سے فاصلہ پانچ گناہ زیادہ ہے بنسبت پروین کے گھر سے جویریہ کا گھر اسکول سے پندرہ میل دور ہے تو پروین کا گھر اسکول سے کتنی دور ہوا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا معلومات ہیں ہمیں بتا جا رہا ہے کہ ایک سکول ہے تو ہم یہ ایک ڈبا بنا دیتے ہیں جو کہ سکول ہے ہمارا سکول ٹھیک ہے جی یہ تو ایک ہو گیا کام اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سکول سے جویریہ کے گھر کا فاصلہ جویریہ کا گھر اس سکول سے پندرہ میل دور ہے تو اگر یہ ایک گھر ہے جہاں جویریہ رہتی ہیں جویریہ کے لیے ہم جین لکھ دیتے ہیں یہاں جویریہ رہتی ہیں اور یہ جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ ہے پندرہ میل پندرہ اس کو پھر سے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ میل لکھنے کی بھی جگہ رہ جائے پندرہ میل ٹھیک ہے پندرہ میل کا فاصلہ ہے جویریہ کے گھر کا اسکول سے اب یہ جو فاصلہ ہے یہ پروین کے گھر اور اسکول سے پانچ گنا زادہ ہے اس کے لئے ہم ایک اور گھر بنا لیتے ہیں یہ ایک اور گھر ہے اور یہاں ہم نے پے لکھ دیا ہے پے سے پروین یہ پروین کا گھر ہے تو پروین کے گھر اور اسکول کا جو فاصلہ ہے وہ پانچ گناہ کم ہوا اگر جویریہ کا پانچ گناہ زیادہ فاصلہ ہے تو پروین کا پانچ گناہ کم ہوا تو اگر ہمیں پتا ہوتا کہ پروین کا فاصلہ سکول سے کتنا ہے اور ہمیں جویریہ والا نکالنا ہوتا تو ہمیں یہ پتا ہے پانچ گناہ زیادہ تھا تو ہم اس فاصلے کو پانچ سے ضرب دے دیتے لیکن یہاں الٹ ہو رہا ہے ہمیں یہ والا فاصلہ نکالنا ہے پہلے جویریہ کا دیا ہے اور ہمیں اس سے پروین کی طرف جانا ہے یعنی کہ ہمیں ضرب کا اُلٹ کرنا ہوگا جو کہ ہوتا ہے تقسیم ہمیں پانچ سے تقسیم کرنا ہوگا اس فاصلے کو کیونکہ پانچ گناہ کم ہے پروین کا فاصلہ پروین کے گھر کا فاصلہ اس کے سکول سے تو جی ہم کیا کریں گے ہم پندرہ سے تقسیم کر دیں گے ہم پندرہ کو پانچ سے اور پانچ کے پاروں میں پندرہ کا بات ہے جب پانچ کو تین سے ضرب دیا جاتا ہے یعنی کہ پندرہ کو پانچ سے تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا تین ہمارا جواب آگیا تین تین میل ہے بھائی جو پروین کے گھر کا اس کے سکول سے فاصلہ تین میل ہے بلکل یہ ہے ہمارا فائنل جواب